ہم لوگ اہم ہی اپنے آپ میں خوش رہتے ہیں کہ ہمارے ڈراما ہمارے ڈرامے بہت اچھی لیکن وہ بھی کسی سے تو اور کم نہیں ہے خواہی ان کے پاس میڈیم فلم ہے نا تو ہاں ان کی دوسرے سیکنڈ ترجی ہے ڈراما ہمارے پاس تو ٹی وی میڈیم ہے ہم نے اسی سے پروف کروانا ہے ہم نے منمائل بنانا ہے ہم نے میرے پاس تمہ بنانا ہے ہم نے پریزاد بنانا ہے آلیف بنانا ہے اور لوگوں نے دیکھنا اور پسند کرنا ہے ہمارے پاس فلم ابھی شروع ہو رہی ہے بن رہی ہے تو ان کے پاس تو فلم اتنا بڑا میڈیم ہے ہر موضوع پہ فلم بنا دیتے ہیں مکھی پہ فلم بنا دیں گے ان کے پاس شارو خان بھی ہیرو ہے اور پفان خان بھی ہیرو ہے ان کے پاس ارتک روشن بھی ہیرو ہے اور آج پر یادہ پہ ہیرو ہے وہ اس پہ فلم بن جاتی ہے ان کا تو گیم الگ ہے نا سلام خواتین و حضرات ہم لوگوں نے ایک کانٹین کلیشن کی دو ماسٹر کلاس لی ہے سیکھا بہت مزا ہے لیکن آج ہم کیاٹیگری پوری جنج کریں آج ہم کریں گے ایکٹنگ کی ماسٹر کلاس یہ جو پورا پاڈکاست ہے یہ ایکٹنگ کے حالے سے ہوگا اور سعودیشن کے ایک بہت بڑے ایکٹر میرے پاس موجود ہے میرے لئے بڑے ایک سوہبھاگی کی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے بڑے بڑے پراؤٹ کی بات ہے کہ میرے اس سٹوڈیو میں ہم آج ساتھ یہ پاڈکاست کر رہے ہیں اور کارنزیشن کریں گے آج ہم بات کریں گے ایکٹنگ کے حوالے سے ایکٹنگ کے حوالے سے اور صرف ایکٹنگ کے حوالے سے اور کچھ بھی جو دل کرے گا سالہ سے بات کریں گے انشاءاللہ تو سلیم حراب صاحب میرے ساتھ موجود ہے سلام علیکم علیکم السلام کیسے ہو ٹھیک ہو اتنی ہے زبردست کیا صحیح ہے کیا ہو رہا آج کر رہا یار ایک کرسے سے صرف کام ہو رہا ہے ایکٹنگ ہو رہی ہے اور جو ابھی تم نے میری تاریفی کلمات بیان کی ہے بس وہی کر رہا ہوں میں نے کہا ساؤد ایجیا کے ایک بہت بڑے ایکٹر بہت بڑے ایکٹر ہی کہو گے لیکن میں اپنے آپ کو اتنا بڑے ایکٹر نہیں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو ایکٹنگ کا مزدور سمجھتا ہوں مزدور مزدور اور اسی ڈیڈیکیشن کے صورت کام کرتا ہوں جتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آج سے بیس سال پہلے کر رہا تھا بیس سال ہو گئے آپ کو اس ویو بیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے مجھے بتائیں کہ ایکٹنگ کے اندر اس سے پہلے جو آپ کا بچپن تھا بچپن میرا کراچی میں گزرا جیسے عام لوگوں کا یقیناً تمہارا میرا یا جتنے بھی ایک لور میڈل کلاس بچوں کا گزرتا ہے ویسا گزرا ہے لور میڈل کلاس تو کہاں پرتے کراچی میں بیدا ہوا تھا اور ابتدائی تعلیم میں نے وہی سے حاصل کی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر میں کالج گیا کونسی کالج؟ ایس ایم آٹس اینڈ کامرس کالج کیونکہ اور کئی ایڈمیشن نہیں مل سکتا تھا وہاں سے میں نے گریجویشن مکمل کی اور اسی دوران پھر میں تھیٹر کرنے لگ گیا تھا ایک تھیٹر گروپ ہے ہمارا کتھا تھیٹر گروپ جس کے روئے روا ہیں شائد شفاعت اور سانیہ سعید ان کا نام لینا بہت ضروری ہوتا ہے ان دونوں کا میری زندگی میں اور میری ایکٹنگ کیریئر میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے ہندی لفظ کریں گے تو اچھا رہے گا نا؟ ہندی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اس پوری ریزن کی زبانے ہیں ہمارے زبانے ہیں تو ان کے ساتھ پھر میں نے تھیٹر کیا تھیٹر ہم لوگوں کا وہ کمرشل تھیٹر نہیں تھا پیرلر تھیٹر تھا جس کو کہتے ہیں ٹکٹ تو ہوتے تھے لیکن پبلک بہت کم آتی تھی ہم لوگ ڈیڈ ڈیڈ مہینے کی ریٹسل کرتے تھے اور اس کے بعد ہم آڈینس کا ویٹ کرتے تھے پچاس پچاس روپے کے سینما مطلب ہال کی ٹکٹ ہوتی تھی اس کے باوجود بھی کبھی چالیس لوگ آتے تھے کبھی پچاس آتے تھے کبھی دو سو آتے تھے اس طریقے سے میری ایکٹنگ کا سفر شروع ہوا لیکن مجھے ل کرتا ہے کہ جو لوگ میری ایکٹنگ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اپریشیٹ کرتے ہیں اس میں ان لوگوں کا بہت ہاتھ ہے جن کے جن کے ساتھ میں میں نے اپنا یہ جو ایکٹنگ کا کیریئر شروع کیا جس میں سانیا شاہ شفاعت پھر منصور سعید صاحب جو سانیا کی اببہ تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے یہ اتنے پڑے لکھے اتنے سلجھے ہوئے اتنے تمیز کے انسان پرورد لوگ تھے کہ جس سے ایکٹنگ شاید بہتر ہو گئی جو کہ نہیں بھی ہوتی تو مجھے اس سے کوئی وہ نہیں تھا کیریکٹر بیلڈنگ جو تھی نا جو کردار بنانے کی جو ابھی میں نے باز شروع کی کہ لور میڈل کلاس اور سٹریٹ گوائز جو ہوتے ہیں تو وہ اپنا وقت بہت سارا فضولیات میں ضائع کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے ہوتل میں چاہے پی لیں گے دو گھنٹے کی خوشنپیاں کر لیں گے اور اس کے بعد ہم کہیں گے یا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو میں نے اپنا وہ ٹائم بالکل ادھر ادھر ضائ کیا نہیں کیا میں نے کریٹیف کاموں میں وقت گزارا تھیٹر کیا کتابیں پڑھی اور تھیٹر سے ریلیٹڈ جو جو پاکستان انڈیا میں چیزیں ہوتی تھی اس میں جڑا رہا اور مجھے لگتا ہے کہ میرا ان سے ملنا میرے لئے فائدے مند تھا مجھے لگتا ہے کہ ایکٹنگ کا شوق تو مجھے نہیں تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کئی میرے اندر ایکٹر تھا اور اللہ میرے کا اسکرپ تھا کہ میری ان سے ملاقات ہو گئی اور میں ایکٹر بن کے آج یہاں بیٹھا ہوں تھیٹر کرنے سے پہلے میں جاب کرتا تھا جب میں گریجوشن کر رہا تھا تو میں ٹریول ایجنسی میں جاب کرتا تھا کون سے سال کی بات ہو گیا یہ بہت پرانی بات ہے یہ نائنٹی فائف کی بات ہے اور نائنٹی نائن میں میں نے پہلا تھیٹر پلے کیا تھا پہلا ٹی وی کیا تھا ایسے ہی کیا تھا یا پلان تھا کہ یہ کرنا ہے پلان کچھ نہیں تھا دیکھو پلان وہ جو سب سے بڑا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان انڈیا یہ جو بھی ہم لوگ کا والا ریجن ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ ماش کا ہوتا ہے مطلب فائننس کا ہوتا ہے بچوں کو بچیوں کو اگر آپ کی وہ والی چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر آپ دوسرے کام کرتے ہو لیکن ہمارے یہاں پہ جو اس کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے اپنا فائننس کے مسئلہ حل کرنے پڑا تو میرے ساتھ میں تھا تو لوگر کلاس کا لیکن میرے ساتھ یہ والے مسئلہ نہیں تھے مجھے بھائیوں کی سپورٹ فیملی کی سپورٹ بہت تھی کوئی ایسی ذمہ داریاں میرے پر نہیں تھی اس لیے میں نے اپنے جو کیریئر تھا جو سٹرگلنگ ٹائم تھی وہ میں نے بہت سکون سے آرام سے محنت کر کے گزار لیا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر دو چار پانچ سال میں جن کو شوق ہوتا ہے ایکٹنگ و ایکٹنگ کا وہ تھک جاتے ہیں تو پھر وہ کسی اور طرف نکل جاتے ہیں ڈریکشن کر لی کوئی ایکٹنگ کچھ اور کر لیا کوئی اور کئی اور جو پھر لیا تو میرے ساتھ ہی چکر نہیں تھا اور کون سا ایسا پوائنٹ تھا آپ کا اس کے بعد جہاں آپ کو لگا کہ یہ مجھے سیریوس لی لینا چاہیے میں نے جب تھیٹر کیا اس کے بعد نائنٹین نائن میں میں نے ایک پہلا پلے کیا مہرین جببار کی ڈریکشن میں ایک محبت سو افثانے اور اس کیا جو اسکرپ تھا وہ اشفاق احمد صاحب کا تھا اشفاق احمد پاکستان ہندوستان کا بہت بڑا نام ہے ان کا اسکرپ پہلی دفعہ ٹی وی پہ کرنا اور مہرین جببار کی ڈریکشن میں کام کرنا اس زمانے میں بھی لوگوں کا خواب ہوتا تھا اور اس میں پھر ایکٹر بھی بڑے بڑے تھے آج کل کے جو ہمائیوں سعید اور نادیا جمیل وہ سب تھے اس میں میں نے ایک میجر سا رول کیا تھا اور ہون نقسی ایکٹنگ کی تھی میری اس زمانے میں جو میری حالت تھی ویسے ہی مجھے کیریکٹر ملا تھا اس کے ایک سال بعد پھر مجھے دوسرا ڈراما ملا شاید شفاق نے ایک ڈراما کیا تھا ٹیلی فلم کیوں کے نام سے اس کے بعد ایک اور ریمیک بنا کرن کہانی ایک بہت کوئی تیس سال پرانا ایک کامیاب ڈراما تھا کرن کہانی جو پرانے لوگ ہیں وہ اسے ریلیٹ کریں گے روحی بانو کا وہ ڈراما تھا جس میں بہت سارے ایکٹر تھے تو میں نے وہ ریمیک میں کام کیا اور اس میں مجھے وہ رول ملا جو جمشید انساری صاحب نے پرفارم کیا تھا وہ کرنے کے بعد پھر میں ایسی کرتا رہا کوئی ایک پلے مل گیا ایک سال میں دو سال میں چھے مہینوں میں کرتا رہ کرتا رہ پھر دوہزار چار میں میری شادی ہوئی اور دوہزار چار میں مجھے ایک ڈراما ملا خدا کی بستی کے نام سے جس کے سو اپیسوڈ تھے وہ بھی ریمیک تھا تو اس میں مجھے قاضی واجد نے جو رول پلے کیا تھا اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے ان کا رول میں نے پلے کیا وہ سو اپیسوڈ کا ڈراما تھا اور اس میں مجھے پیسے بھی اچھے مل رہے تھے تو اس کے بعد میں نے اپنی ساری کشتیاں جلا دی میں نے نوکری ووکری جو بھی کرتا تھا وہ میں نے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میں صرف ایکٹنگ کروں گا دیرا سوال تلسلی ہے کیونکہ میں اپنی اور لنبی کرنا چاہوں کی وجہ ہے کہ i dont know how do you feel how do you take all these compliments لیکن میں بہت دل سے بات کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ conversation ہے podcast ہے میں ایک fan بھی ہوں آپ کا میں نہیں چاہتا ہوں زیادہ fan moment دکھا ہوں وانا podcast نہیں ہوا ہے اور اور چیز یہ بھی ہے کہ میں نے ہم لوگ کیونکہ Karachi Vines کا شاید اپنے نام نہ سناو لیکن ہم comedy skits بناتے ہیں پھر چھلے 9 سال سے اور سوشل میڈیا پہ بہت مشہور ہے انڈیا پاکستان سے بانگا دیش سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں مینلی پاکستان سے نام اس کا کھراچی ہوایند ہے تو ہمارے پاس فالوڑنگ الحمدللہ اس کی ہے تقریباً 4 ملین یا 3.5 ملین کے قریب بہت سارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں آج بھی الحمدللہ سو اس میں میں نے تو ہم جو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جب ٹریننگ لی ہے تو ایکٹنگ کی کچھ بیسک اصول کیا ہوتے ہیں تین اصول پانچ اصول جو از این ایکٹر آپ بتائیں کیونکہ آپ ایک یونیورسٹی ایکٹنگ کی بند ہے نہیں 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 وہ آپ ماننے گے نہیں لیکن سچ یہ ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی آف ایکٹنگ پاکستان انڈیا پورے سعودیشیا میں سو پلیز مجھے تین سے پانچ اصول بتائیں میں از ایک ٹرینی آپ کے پاس آیا ہوں میں جو اچھا پہلے تو میں اب یہ چیز بتاتا ہوں کہ آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں جو تم لوگ کر رہے ہو یا یونگ بلڈ جو کر رہا ہے یہ چاہے وہ سوشل میڈیا پہ پاڈکاسٹ ہو یا جتنی بھی چیزیں میں ان کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں ہم لوگ جو چیزیں پانچ سال دس سال میں سیکھتے تھے نا آج کل کا بچہ سیکھا وہ آتا ہے اس نے خود کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے خود اس نے ساری چیزیں کر کر کے اب جتنے بھی بڑے نام بنے میں انہوں نے ایسی شروع کر 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 کے چھوٹا سے اسکٹس یہ جو آتے ہیں جو یہ جو کیا ہوتی ہیں اب وہ جس طرح سے پرفارم کیے ہوتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے اس کو بلڈ اپ دیا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی پندرہ سیکنڈ کی بیس سیکنڈ کی ویڈیو ہوتی ہے اور اس میں جس خوبصورتی سے پرفارمس دے کر انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہوتا ہے نا اس کے بہت بہت زیادہ نمبر ہے بہت زیادہ نمبر ہے یہ ایک الگ میڈیا میں دیکھو یہ جو آج کل سوشل میڈیا سٹار جو بنے ہوئے نا یہ بالکل الگ میڈیا میں تھوڑا سا تھوڑا سا ایکٹنگ جو جس قسم کی ایکٹنگ میں کرتا ہوں یا جو میرا بروٹ اپ ہے اس کا اس سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے مطلب ہم لوگ جو میں جو سیریس ایکٹنگ کرتا ہوں اس کا اس سے تھوڑا الگ ہے اس کی فیم زیادہ ہے اس کا ریسپونس فوراں ملتا ہے اور لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں ہمارے والی جو ایکٹنگ تھی اب اس پہ اگر میں آتا ہوں نا تو وہ ایک الگ قسم کی ایک الگ ٹریننگ تھی اس میں جب ہم لوگ تھیٹر شروع کیا تھا تو اب جیسے میں نے پہلی دفعہ جب ایک امپروائز کیا ایک اپنا سین دے دیا مجھے ایک ڈیریکٹر نے کہ بھائی آپ اور جیسے اگر تم اور میں کوئی پرفارم کر رہے ہوں اور یہاں ڈیریکٹر بیٹھا ہوا اور مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ایکٹنگ کا مجھے کوئی کیمرے کا ایکسپیرینس نہیں تھا نہ ہی تھیٹر کا ایکسپیرینس تھا لیکن تب بھی جا کے میں کہتا ہوں کہ ایکٹنگ کومن سینس کا نام ہے جو اب اگر میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے یہاں پر ایک بات کر رہا ہوں اب اگر میں کوئی اوٹ پٹانگ بات شروع کر دوں کوئی ایسی چیز کر دوں جو اس سیٹ اپ میں فٹ نہیں آئے گی تو وہ اوور ایکٹنگ ہو جائے گی سمجھ آرہی ہے بھائی تو میں نے پہلی دفعہ جب پرفارم مطلب میں نے آڈیشن جو دیا تو اگر یہ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی بھی تو میں نے ایسے کر کے بات نہیں کی ابھی بھی میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ ہم کام کرنے آتے ہیں ایسے بچے کام کرنے آتے ہیں تو ان کو کیمرے کا سینس نہیں ہوتا اور وہ پیٹ کر دیتے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہوتا کہ میرا چہرہ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے جیسے اب میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ میں نے ایسے بیٹھنا ہے اور یہاں پہ اس سے بات کرنی یہاں پہ اس سے بات کرنی یہ سینس پتا نہیں خدا داد تھا میرے اندر جو پہلے دن سے تھا جب میں نے ٹی وی پہ پہلی ایکٹنگ کی تو تب بھی مجھے یہی کہا کہ ایک تو کیمرہ کانشنس ہوتا ہے آدمی اور ایک کیمرہ عام لفظوں میں جو ہماری لینگویج میں کہ کیمرہ لینا نہیں آتا ہے لوگوں کو تو مجھے پہلے دن سے شکر الحمدللہ کیمرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا آتا تھا کیمرے کو پیٹ نہیں کرتا تھا میں یہ ساری چیزیں میرے اندر بلٹن تھیں شاید ٹی وی دیکھ دیکھ کے یا فلمز دیکھ دیکھ کے اپنی چیزیں دیکھ دیکھ کے میرے اندر تھا باقی تھیٹر جب ہم لوگ کرتے تھے تو وہ بہت مشکل پروسس ہوتا تھا یہ جو میں نے بھی سوشل میڈیا کی بات کی ہم لوگ جب تھیٹر کرتے تھے تو ہم لوگ ایک چارٹ بناتے تھے فار اگزمپل تم سلیم میراج کا گیریکٹر پلے کر رہے ہو تو ہمیں تیس تیس قویسچنز کا ایک فارم ملتا تھا کہ اگر تم سلیم میراج کا رول پلے کر رہے ہو تو اس میں اگر سلیم کا نام سلیم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا اس کی ایج اگر پچاس ہے پچاس نہیں ہوتی تو تمہاری نظر میں کتنی ہوتی اس کا پروفیشن یہ ہے تو تم نے اگر اسکرپ پڑا تو تمہارا اس میں کیا اس کے پروفیشن کیا ہونا چاہیے تھا اس کا پیناوا کیا ہونا چاہیے اس کا مینیرزم کیا ہونا چاہیے تھا یہ ساری چیزیں اس کے آتی تھیں یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ تھا اور ہمیں اتنی امزیویشن اب نہیں کرتے ہم لوگ کیونکہ اب بہت زیادہ چیزیں فاسٹ ہو گئی ہیں اب اگر میں ٹی وی پہ جا کے یہ والی چیزیں اپلائے کروں گا اچھا میرے ساتھ ٹی وی پہ بھی یہ ہوا تھئیٹر میں بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ ٹی وی میں ٹی وی میں ٹیٹر کے ایکٹر آ کے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ ٹی وی میں یہ نہیں چلتا ٹی وی میں ابھی تم میرے چھوٹے بھائی کا رول پلے کر رہے ہوگے اور کل کسی ڈرامے میں تم میرے بیٹے کا رول پلے کر رہے ہوگے ابھی میں نے ٹی وی میں ایک سین کرنا ہے جس میں تم مر گئے ہو اور میں نے وہ سین کرنا ہے اس کے بعد چھبیس میں اپیسوڈ کا ایک سین کرنا ہوگا جس میں تمہاری شادی ہو رہی ہے اور نیکسٹ ہم نے وہی سین کرنا ہوگا کیسے کریں گے وہ میکینیکل ایکٹنگ ٹی وی کی ایکٹنگ اگر ایک اچھا میکینیکل ایکٹر ہے اور تو وہ ٹی وی کی ایکٹنگ میں ایک کامیاب ایکٹر کہہ لائے گا جیسے نوان اجاز فیصل قریشی یا قوی خان صاحب منور صحیح صاحب یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں ان کو آپ پانچ سیکنڈ دیں یہ اس کیریکٹر میں آ جاتا ہے پانچ سیکنڈ پانچ سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرنے کا سین کرنا اور اس کے بعد شادی والا سین کرنا میں ڈیلی کرتا ہوں ڈیلی ہوتا ہے ڈیلی ہوتا ہے کل میں ایک شوٹ کر رہا تھا میں اس میں جوکر بنا ہوا تھا اور اس کے بعد میں گھر آ کے اسی برابر علی جگہ پہ سین تھا میں نے دوسرا سین کرنا تھا تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں یہ ڈیفرنس ہے ٹی وی اور ٹھیٹر کا اور مجھے بہت عجیب لگتا ہے میں بسیکلی ٹھیٹر ایکٹر ہوں اور مجھے فخر اس پہ لیکن ٹھیٹر کی اچھی ایکٹنگ ایک الگ بات ہے ٹی وی کے اچھی ایکٹنگ ایک بالکل الگ بات ہے اس کو ڈی گریڈ نہیں کر سکتا ہوں ہمارے نورملی یہ ہوتا ہے ٹی وی تو یار ایکٹر کو خراب کر دیتا ہے ٹی وی تو یار یہ کر دیتا ہے نہیں ٹی وی آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ فریم ہے اتنا سا اور اس کے اندر آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے اس کے اندر آپ نے آنسو لانے ہے اس کے اندر آپ نے نہیں رونا ہے اور صرف آنکھوں سے دکھانا ہے یہ ساری چیزیں اتنے سے سولو میں آپ کو کر کے اور آپ کی سانس کی بھی آواز آ رہی ہے تو چیز کو کنٹرول کرنا ہے ہر چیز کی اور وہ اس کو میں ایکٹنگ کی تمیز کہتا ہوں اس کو ایکٹنگ کی تمیز ہوتی ہے کہ جو چیز اس کیریکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری کر کے دیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں تیٹر کرتا تھا دوزار بھارہ تک اس کے بعد میں ساتھ ٹی وی بھی کرتا تھا اس کے بعد ٹی وی میرا زیادہ شروع ہو گیا اس کے بعد جب فلمز بننا شروع ہی کراچی میں تو الحمدللہ جتنی فلمز میں کرتا ہوں اس سے زیادہ مجھے آفر ہوتی ہیں اور میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں منع بھی کرتا ہوں فلم بہت ساری اس کے بھی ابھی بات کریں گے کہ میں کون سی فلم کیوں کرتا ہوں کون سی فلم نہیں کرتا ہوں اور اس کے بعد جب یہ او ڈی ڈی کے چیزیں شروع ہوئیں جو پس میں بھی میں میں نے میں نے زی فائف کے بہت سارے جو زی فائف انڈین موٹل ہے اس کے میں نے بہت سارے ویب سیریز کی ہیں جس کی کاسٹنگ جس کے وارڈروب جس کا اگر میں نے چپل بھی کوئی پہنے ہوئے تو وہ بھی اس کا اپروول بھی وہاں سے آتا تھا اس کا اور آڈیشن بھی وہاں سے اپروول ہوتا تھا اور میں نے وہ بھی کی ہیں اب تم کچھ ہو کچھ اور بتاؤں سبردست ہے تو میں تو دوبارہ سے ایکٹنگ پر جاؤں گا باتا ہے واپس مجھے جانا پڑے گا لیکن لیکن ایکٹنگ پر جاؤ بالکل جاؤ لیکن دیکھو ہر چیز کی جیسے میں ٹی وی شوز میں جاتا ہوں نا تو میں وہاں بھی ایکٹنگ کرتا ہوں اب اگر میں ایک عید کے شو میں جا رہا ہوں جو کہ میں کم جاتا ہوں مجھے ویسے نہیں پسند جانا لیکن ہر کام آپ کے حساب سے نہیں ہوگا نا کبھی تمہارے پاس ایسا بھی گیسٹ آئے گا جو تم بولو گیا کیا اس سے بات کرو لیکن تم نے اپنی چیزیں پوری کرتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے جو جھوڑ بھی بول رہے ہیں اس لئے کہ مجھے بتا ہے کہ میں انکر ان کو کاؤنٹر کروں گا تو وہ شاید مسئلہ ہو جائے گا میرے لئے اس کے باؤ جو تمہیں اپنی چیزیں پوری کرنی پڑتی ہیں تو میرے ساتھ بھی ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اب جیسے میں ٹی وی شوز میں جاتا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ میں ہس رہا ہوں ہسا رہا ہوں تو مجھے اس چیز کو پورا کرنا ہے اب اگر میں اپنے ذاتی کردار میں وہاں پہ بیٹھا رہا ہوں گا تو اس کی تو ریٹنگ زیرو ہو جائے گی نہ میں ہسوں گا نہ میرا مزاج ایسا نہیں ہے تو مجھے وہاں بھی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ آپ نے ابھی نا انسپیریشن کی بات کی رہے ہیں کہ آپ کے کچھ اس زمانے میں کچھ ڈرامیں تھے کچھ ایکٹرز تھے کچھ موویز تھی جو آپ دیکھا کرتے تھے تو جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں پروبیلی نائنٹیز کی تو جب آپ اس میں آئے تو اس زمانے میں آپ کی کیا انسپیریشن تھی ایکٹنگ میں ڈراموں میں فلموں میں اس بارے میں تھوڑا سب چاہے بولیوڑو یا خولیوڑوڑو انسپیریشن دیکھو سب سے پہلے میں نے کہا نا کہ مجھے پڑے لکھے شکر ہیں لوگ مل گئے وہ لوگ مل گئے جن کا ٹارگٹ فائنل پیسے تو ہونے چاہیے لیکن وہ سیکنڈ پریارٹی تھی فیم بھی سیکنڈ پریارٹی تھی وہ پختگی ایکٹنگ کی پختگی جیسے سانیا سعید جتنا بڑا نام ہے مطلب آج بھی اور آج سے بیس پچیس سال پہلے بھی جب انہوں نے پہلا پلے کیا تھا اب اگر کسی لڑکی کو آپ رول آفر کریں کہ آپ ایکٹنگ کریں اور آپ پانچ بچوں کی ماں ہیں تو بولے کہ میں تو ہیر ہوں بیس سال کیوں میں کیوں کروں سانیا سعید نے پہلا ڈراما کیا تھا آہٹ سلمان احمد کے ساتھ جو جنون بینڈ والے تھے میاں بیوی اور پانچ بیٹیوں کی ماں سوسائیٹی کے حساب سے انہوں نے اویرنیس کا ڈراما تھا کہ زیادہ بچے اور یہ ساری چیزیں ایک کردار تو کردار ہوتا ہے ہاں کردار کردار ہوتا ہے لیکن آپ کے اختیار میں ہوتا ہے نا کہ میں یہ کروں گا تعمیری کام کرنا ہے تھوڑا سا سوسائیٹی کے لیے جیسے اب بھی میں میں دو چار چیزیں ایسی بنائی ہوئے کہ میں اس کو نہیں چھیڑ سکتا ہوں جیسے میں مذہب کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے یا کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے میں بالکل نہیں کہوں گا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں ایسی کوئی چیز نہیں کہوں گا جو کوئی موضوع بحث بنے یا میں اس سے کنونس نہیں ہوں گا دوسرا پاکستان کے حوالے سے اپنے ملک کے حوالے سے اپنے دیش کے حوالے سے میں کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا ہوں جس سے میں خود کنونس تھا ہوں جیسے میں نے آج تک مجھے بہت آفر ہوئے ہیں سوسائیٹر کا رول کر لے میں کیا میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ آپ اس طرح کے کردار والے کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بڑی فینٹیسی ہوتی ہے کچھ دیریکٹرز کی پروبیلی کہ اس کو تو کوئی ایسا دار کروانا ہے ان دیریکٹرز کو یہی لگتا ہے کہ بس ان کو یہ بنا دو ان کو یہ بنا دو اچھا اس کی بیگ سٹوری بیگ سٹوری نہیں ہوتی یا اس کا رول کر لیں یا وہ جو اس نے یہ کام کیا تھا خطرناک کام کیا تھا کوئی جوکر تھا آدمیوں کو مارتا تھا کوئی فلان تھا اس کو یہ کرتا تھا اس کی بیگ سٹوری تو دیکھ لو سوسائیٹر کی کہانی کرنے میں مجھے کوئی کبھات نہیں کوئی میں اس میں دکتر نہیں محسوس کروں گا لیکن ہم لوگ جب اسکرپٹ ملتا تھا نا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم اس طرح کے اب کیریکٹر بناتے تھے میں ہم نے دیکھکام کوئی ہے کہ ٹیکسٹ ہوتا تھا ایک اسکرپٹ ہوتا تھا اور ایک بیک اسکرپٹ ہوتا تھا اگر میں دمائے پاس آگے یہاں پہ ہم نے بات کر رہے ہیں اس کا بیک سگرپٹ جو وہ ہوتا تھا اس پہ ہم لوگ بات کرتے تھے وہ ہم گردار بناتے جس سے ہمیں آگے جا کے اپنا گردار بنانے میں بہت آسانی محسوس ہوتی تھی پتہ نہیں سمجھ آرہا نہیں آرہتہ تھے نہیں مجھے تو بالکل یا تو یہ چینٹ اکر کرٹا تھا کیونکہ میں تو ایک ہوتا ہے نا کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کی خواہش ہوتی ہے اداکاری کرنے کی کیونکہ ہم سب پلے بڑے ہیں پاکستانی ڈرامے دیکھ کر بولی وڈ کو دیکھ کر ہولی وڈ کو دیکھ کر تو ہر لڑکا لڑکی اداکاری کرنا چاہتا ہے لیکن جب کوئی ٹرائے کرتا ہے تو یہ بہت مشکل ہے اداکاری کا مسئلہ پتہ ہی کیا ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہر آدمی ہوتا ہے فیم ہر آدمی مشہور ہو جاتا ہے چاہے وہ پارٹی کا لوگ مشہور ہونا بھی تو چاہتے ہیں لوگ بلکل ہونا چاہے وہ مشہور ہونا کس کو برا لگتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے کہ میں اگر میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ کہوں گا کہ میں میری کوئی چیز وائرل اور میں مشہور ہو جاؤں گا یہ جھوٹ ہے لیکن مشہور ہونے کو میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ مشہور ہونے کو ایکٹنگ سے مت ملا ہے مشہور ہونے کو اب میرے پاس اگر کوئی بچہ آتا ہے مجھے ایکٹنگ کرنی تو میں پوچھوں گا بھئی ایکٹنگ آپ نے کس لیہ کرنی ہے اگر تو پھر آپ اس وقت بھی سچ سی بولیں کہ مجھے پیسہ کمانے کے لئے ایکٹنگ کرنی تو میں اس کی بات کو ایڈمیٹ کروں گا کہ یہاں یہ اچھی بات ہے میں نے مشہور ہونے کے لئے ایکٹنگ کرنی تو مشہور ہونے کے لئے دوسرے ذرائع بھی ہیں لیکن ٹانگ ایکٹنگ پر آکے ٹوٹ جاتی ہے سب کی ایکٹرز کو مشہور دیکھا ہے لوگوں نے مشہور دیکھا ہے لیکن اس کو اس کو ہر چیز کو ایکٹنگ سے ملاتے ہیں ہر چیز کو ہم لوگ ایکٹنگ سے ملاتے ہیں اب جیسے ہمیں مجھے ملتے ہیں پہ آج کل کے سٹارز یہ جو یوٹیوب سٹار سوشل میڈیا سٹار ملتے ہیں اور میں میں واقعی ان کو پسند کرتا ہوں میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں جو بھی چیز مجھے مل جائے میں خاص طور پر فالو نہیں کرتا ہوں لیکن ایکٹنگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کام ہے ہو سکتا ہے وہ اچھی ایکٹنگ بھی کر سکتے ہوں جو جو ویسے ہٹ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اچھی ایکٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن ایکٹنگ کو تھوڑا سا سیریس لینا پڑا ہے سریم بھائی مجھے بتائیں کہ ایک بہت مشکل چیز مجھے ایکٹنگ میں دیکھتی ہے جو فیل ہوتی ہے وہ ہے ایک سکٹ کو یاد کرنا ارے بھائی کوئی لمبا ڈیلاغ ہے منولوج ہے دو منٹ تین منٹ یہ کیسے ادا کیا جاتا ہے то کوئی تعلق نہیں میرے بھائی پھر کسی تعلق ہی ہے اگر آپ کو سکٹ یاد نہیں ہے اور آپ ایکٹنگ اچھی کر رہے ہیں آپ کو سکٹ یاد نہیں ہے ایک صفحے کا لیکن آپ ایکٹنگ اچھی کر رہے ہیں تو آپ کو تو سکٹ یاد نہیں ایکٹر تو آپ اچھے ہیں یہ تو سیمپل یہ بھی بات میں بہت کرتا ہوں کہ بھائی کہ اسکرپٹ مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں ایکٹنگ اچھی کر رہا ہوں ایک یہ ہوتا ہے کہ اسکرپٹ یاد ہے اور ایکٹنگ دوری کر رہا ہے اور صرف پڑھ رہا ہے تو اس کو اس کو فیل کرنا جیسے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی monologue ملتا ہے مجھے دے دو دو صفحے کا monologue اور میں بولوں گا پندرہ میڈ مجھے دے دوں اور میں تم سے پوچھ لوں گا کہ تمہیں ایزیٹنس چاہیے تیرے میرے کا تو فرق ہوگا لیکن اور اگر کا تو فرق ہوگا اگر تمہیں ویسے چاہیے تو میں وہ بھی کر دوں گا لیکن اگر تم کہو گے کہ میں دو صفحے اور دھائی صفحے کر کے اپنا مدہ بیان کر دوں جو کانٹینٹ تمہیں چاہیے میں وہ کر دوں گا لیکن یہ یاد کیسے کرتے ہیں آپ طریقہ کے کیا طریقہ ہے طریقہ کوئی نہیں چار پانچ بار پڑھنا ہے دس بار پڑھنا ہے نہیں اس کو اذبر کرنا پڑتے ہیں شروعات میں کوئی آپ کو سٹرگل ہوئی ہے یاد کرتے ہیں شروعات میں تو بالکل نہیں ہوتی تھی تھی تھیٹر کا ایک اور آسانی یہ ہوتی کہ آپ توتے کی طرح پڑھتے رہتے ہو پڑھتے رہتے ہو پڑھتے رہتے ہو تو یاد ہو جاتے تھے ٹی وی میں تو اب بہت مشکل ہوتی ہے ابھی جیسے کل میں شوٹ پہ تھا اجاز بھائی کے ساتھ اجاز اسلام کے ساتھ تو میں بیٹھا ہوا اپنا خوشگپیوں میں لگاوا تھا بولا اجاز بھائی کے ساتھ سین ہے میں نے بولا کر لیں گے سین ہوگا چھے لائنوں کا ہوگا اور جب وہ سین آیا تو وہ کوئی ڈھائی صفحے کا سین تھا وہ آ کے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور میں وہ پولیس والے اور میں قتل ودل کیوں اس کی انویسٹیگیشن کر رہا اس میں پیجیزہ لائنیں تھی وہ بھی کر لیا تھا ہم نے آدھے گھنٹے میں تو بھولنا یا اسکرپ یاد نہیں کرنا اس کا اچھی ایکٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے نام میں نہیں لوں گا ہمارے بہت سارے ایکٹر ایسے ہیں جن کو اسکرپ بلکل یاد نہیں ہوتا وہ ایسے سولو کر رہے ہوتے ہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور اس کے بعد اگر تم ملے تو میں پھر تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد وہ پاوز لیتے ہیں وہاں سے ان کو جملہ دیا جاتا ہے اور اس کو اسی فیز میں رہتے ہیں اور وہ آگے اس کو کنٹلیور کرتے ہیں یہ ہے اچھی میکینکل ایکٹنگ کہ آپ اس فیز میں رہیں جیسے میں نے ایک شو میں میں گیا تو وہ انہوں نے بولا یار آپ نے اس وہ ہماری کو ایکٹر تھی بولا ان کو پروپوز کرنا ہے تو پہلے تو میں نے نہیں رہنے سے پھر میں نے جا کے کر لیا اب وہ پبلک بھی ہس رہی تھی وہ جو گوست بیٹھے تھے وہ بھی ہس رہی تھی میرے ساتھ کے جو ایکٹر بیٹھے تھے وہ بھی ہس رہی تھی لیکن میں نہیں ہسا ہماری تھیٹر کی ٹریننگ میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر ابھی تم بیٹھے ہوئے ہو اور مجھے تمہیں ہسان ہے بغیر چھوئے بغیر چھوئے مجھے تمہیں ہسان ہے کچھ بھی کر کے بے شک میں پریشیڈ اتار دوں بے شک میں ناگ میں مولی ڈال دوں بے شک میں کچھ اور کر دوں بے شک تمہارے موں کے شدید قریب آ کے چکلے بنا مجھے اور میں تم نے نہیں ہسنا یہ ہماری پریکٹس ہے پھر ٹرسٹ بیلڈنگ ایکسسائز ہوتی تھی کہ تم آنکھیں بند کر لو اور میرا ہاتھ پکڑ لو اور میں تمہیں نیچے لے کے جاؤں گا اور تمہیں تمہاری گاڑی میں بٹھا دوں گا اور تمہیں میرے پر بلیو ہونا چاہیے یہ بھی ایکٹنگ میں آتا ہے اس کیسے ایک ایسا مدد مدد کرے گا ایکٹنگ میں اور اسی کا نام ہے مگر سین تمہارا ہے تو مجھے تمہیں پورا سپورٹ کرنا ہے کہ بھئی یہ سین تمہارا ہے ہمارے ہیں ایسے ایکٹر بھی ہیں کہ اگر تمہارا سین ہے تو میں بولوں گا نہیں یہ ایسا کیسا ہے کٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وار چل جاتی ہے فلان یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ایکٹنگ چل رہے ہیں یہ ساتھ سین دن ہے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے گا اپنا بیس دوں تاکہ ایک اسی طرح سے اپنا جملہ بھول جائے خانسی آ جائے گی کچھ اور ہو جائے گا چائے منگا لیں گے ایک یہ والی لوٹ ہے ایک وہ والی ہے کہ سپورٹ کرنے والی ہنڈر پرسنٹ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس نے بڑے بڑے نام یہ سارے ایکسپیرینسز ہوئے میں کہ آپ حیران ہوتے ہو کہ اگر میرا سین ہے تو اس نے مجھے پورا گراؤنڈ دیا ہے کہ آپ کریں اور اگر ایسے بھی ہیں کہ میرا سین ہے تو تیرا کیسے ہے تو تو چھوٹا ایکٹر میں نہیں کرنا کیوں گا یہ بہت ہے کیا زبردست کیا زبردست ایکسپل ہے مجھے ایسی لگ رہا تھا اچھا آپ نے زی فائف کی بات کی ابھی مجھے اپنے ایکسپیرینسز بتائیں زی فائف کا کیا 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 تھا آپ نے ایکسپیرینسز کیا تھا میں بہت بہت پروفیشنل ہیں وہ لوگ میں شدید میرا جو ایکسپیرینسز ہے جیسے اگر میں ٹائمینگ کی بات کروں تو جیسے اگر میرا سین یہاں پہ تین بجے ہے جیسے یہاں پہ اور اگر میں ٹریفک میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں کہ کسی قسم کی دکت مجھے نہیں ہوئی آپ نے صرف ایکٹنگ کر دیا صرف ایکٹنگ کر دیا اسکرپٹ میں کمانڈ ڈریکٹر کاسٹنگ وارڈروپ ہر چیز ہر چیز اور وہ پروجیک کونسا تھا ایک پروجیک ہم نے کیا تھا پچھلے سال قاتل حسینو کے نام اگر کبھی وقت ہو تو دیکھنا وہ کیا تھا مینو نے ڈریکٹ انگلینڈ میں ہوتی ہیں مینو جنہوں نے فلم سے کی ہوئی ہیں تو اس کی سب سے پہلے اوڈیشن ہوا تھا جو کہ بہت مشکل تھا میری طرح کے اور ایکٹروں نے بھی اوڈیشن دیا تھا اور میں سیلیکٹ ہوا تھا آپ کو آج بھی اوڈیشن نہیں پڑتا اوڈیشن میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بڑے ایکٹر جہاں اوڈیشن اب اب تو یہ بات وہ آئی گئی ہوگی اب تو ایسا نہیں ہوتا اب تو اوڈیشن کریکٹر کا ہوتا ہے ایکٹر کا نی ہوتا ہے مطلب جیسے اگر آپ کو کچھ مجھ سے چاہیے تو آپ مجھ سے دیکھیں گے نا میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں میں ہر کام تھوڑی کر سکتا ہوں جار ہر کیریکٹر میں تھوڑی کر سکتا ہوں ہو سکتا کوئی ایسا کردار ہو جو تم میرے سے زیادہ اچھا کر سکتے ہو. یہ تھوڑی کہ سلیم مہراج ہے یا فلائیں تو یہ سب کچھ ہی کر لے گا. وہ تو جادوگر ہوتے ہیں اکٹر کے لیے. آوڈیشن کی تیاری کرنی بڑھ دی ہوئی پر تو شاید. نہیں آوڈیشن کی بھی تیاری نہیں کرتا ہوں. کیا باتا ہے. جیسے میں نے ایسن بھائی نے مجھے بلایا تھا تیفہ ان ٹربل جب فلم بن رہی تھی اس میں ایک کریکٹر تھا. اس کے لیے بولا میں نے ان کو اوڈیشن دیا. کوئی کریکٹر تھا. چھوڑا تھا یا بڑا تھا پتہ نہیں. تو وہ میں سیلیکٹ نہیں ہوا تھا. میں نہیں کر سکا. ایسے بہتا ہوں. افراد میں میں نے آپ کو ایک سین دیکھا تھا. بڑا نیکس لیویل تھا. وہ تو اگرانک کرنک کیا تھا. لیکن نیکس لیویل تھا. وہ بہت ہی امپیکٹ فول چار گھنٹے میں شوٹ ہوا تھا بھائی وہ سین. دوہزار چودہ اے پندرہ کی بات. چار گھنٹے میں میں وہ سین شوٹ ہوا تھا. اس سے پہلے کی کہانی بہت لمبی ہے. بہت سارے انٹریوز میں پڑھی گئے. لیکن وہ بہت سکسیسفل سین ہو گیا تھا. اللہ نے بڑی بڑی بڑکٹ ڈال دی تھی. بہت بڑکٹ ڈال دی تھی. بہت بڑکٹ ڈال دی تھی. میں نے دیکھا نہیں تھا. پریمیر پر پر میں بعد میں تین چار دن بعد جا کے کیپٹری سینما میں دیکھا تھا. تو میرا دل واقعی باہر آرہا تھا. ایسے ہو انڈیا جانا ہوا آپ کے طرف ہے؟ انڈیا میں تھیٹر کرنے گیا ہوں چھ سات دفعہ گیا. چھ سات دفعہ؟ چھ سات دفعہ میں انڈیا لاسٹ میں دوہزار تیرہ تک تیرہ تک میں تقریباً آلموسٹ ہر سال ہم لوگ جاتے تھے. کہاں پر؟ تحریک نسوہ ایک اور تھیٹر گروپ ہے شیما کرمانی اور خالد احمد کا جب میں ثانیہ والے تھیٹر گروپ میں کام کرتا اس کے ذات پر میں ان کے ساتھ بھی کام کرتا تھا. تو وہاں سے پھر ہم لوگ ہر سال ڈیلی میں تھیٹر فیسٹیول ہوتا تھا. آہ این ایس ڈی جو کہ نیشنل سکول آب ڈراما ہے. شارو خان نے جان سے پڑھا ہے. شارو خان جتنے سارے جتنے بھی ہیں تو وہاں پہ وہاں پہ پرفارم کیا ہم لوگوں نے. وہاں پہ بڑے آداب ہیں تھیٹر پرفارم کرنے کیا. بہت آداب ہے. پاکستان میں اور ان کے تھیٹر میں. آداب کی جورنباد کیے ہیں. وہ بہت بہت. تھیٹر تو ان کے پاس ایسا ہے کہ آپ کی سوچ آپ. آپ یہ انگلیاں داتوں میں چبا ہوگئے بھائی. میں نے ایسے ایسے تھیٹر میں وہاں پہ دیکھے ہیں. ایک تھیٹر میں ایک تھیٹر پلے میں نے لاہور میں دیکھا تھا. انڈین. انڈین تھیٹر پلے تھا. کتھا کہانی کے نام سے. کبھی اگر نیٹ پہ دیکھنا. کتھا کہانی. نہیں. کچن کتھا. کچن کتھا. کچن کتھا. اب ہم جا کے بیٹھ گئے. اللہمراہ میں دیکھا تھا. سیٹ لگا ہوا. کچن سا بنا ہوا نا. چولا جل رہا ہے. کچھ اور ہے. اور ساتھ میں کہانی شروع ہو گئی. ایک لڑکی کی کہانی. اور بڑی انٹینس کومیڈی سب کچھ ہے. اور اس کے دوران کھانے پکتے رہے. کھانے پکتے رہے. سیٹ پہ. اور جب پلے ختم ہوا تو آپ کو پتہ نہیں چلا کھانے تیار ہو گئے. اور پبلک میں سرف کی انہوں نے. پبلک میں سرف پبلک میں سرف کی. پبلک نے کھائے. لیکن وہ ایک سائٹ کی چیز تھی. ڈرامے کا نام کچن کتا تھا. کتا تھا. اور لیکن اس کے اندر جو ڈراما تھا وہ بہت اہم تھا. اس اس کا حصہ یہ تھا کہ اس میں کھانا بننا تھا. اس کے ساتھ آٹے کے ساتھ اس لڑگی کی وہ موومنٹ سی. کوئی اتنی شاندار گیاپ گم سم گم ہو گئے. پھر ایک ہماری ڈریکٹر آئی تھی مدراز سے پرسنہ راما سوامی. انہوں نے یہاں پہ ایک تھیٹر پلے کیا تھا ذکر ناشنیدہ. جو کہ بہت مشکل پلے تھا. بہت ہی مطلب. مشکل کس طرح? مشکل ایسے تھا کہ اس میں ویتنام کی کہانی بھی تھی. اس میں پاکستان کی کہانی بھی تھی. اس میں کوئی دہات کی کہانی بھی تھی. تھیٹر ایک بہت عجیب چیز ہے. تھیٹر ہمارے ہیں تو اب ہم لوگ بہت سہل پسند ہو گیا اب ہم کوئی انگلیش اسکرپٹ اٹھاتے ہیں شیکسپیر کا اس کی ایڈیپٹیشن کرتے ہیں اور پرفارم کر دیتے ہیں اور کومیڈی ہونی چاہیے جو ہونا چاہیے اور دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں لیکن ان کا گیم بہت ڈیفرنٹ ہے بھائی. بہت الگ ہے. میں نے ایک پلے میں نے انڈیا میں دیکھا ڈیلی میں. وہ صرف لائٹس پہ تھا. وہ کیریکٹر پہ لائٹس لگی تھی. تھیٹر اندھیرہ ہے اسٹیج پہ. اور لائٹ لگی ہوئی ہے. تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کردار ہے اور چھوڑا سا پلے تھا. اور بہت زیادہ محنت والے کام کرتے ہیں. تو اس میں ڈائلوگ تھے. سب بھی تھے. الگ الگ. تھیٹر. تھیٹر کا ایک. آپ اپنا تھیٹر کر سکتے ہو. آپ اپنا کچھ چیز دکھا سکتے ہو. آپ کٹن کھولیں. ہم لوگ یونیورسٹی میں کرتے تھے تھے. وی آر آس کا نام تھا تو ہم نے بس بنائی ہوئی تھی. اور وہی تھیٹر کام آیا. کہ بھائی بس کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے ہم یہ دکھائیں گے. بیلکل بیسٹ ہے. ایسے بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں. بہت ساری چیزیں آتے ہیں جو آپ پرفارم کرتے ہیں. اور اس میں کوئی براہ وی آر آ ہمارا کراچی کا کلچر ہے اس پر کیوں نہیں آپ کر سکتے ہو. لوگوں کے لئے تو اتنی اٹریکشن ہے نیو یورک والوں کے لئے وی آر آ کے لئے. آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. تھیٹر وہاں پہ ٹی وی بھی وہاں پہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ٹی وی جو ہم لوگ بولتے ہیں سٹار پلس اور یہ وہ ان کا وہ والا ٹی وی ہے جو کمرشل برا والا ٹی وی ہے جو ہمارے پاس بھی سات بجے نو بجے جو ڈرامے آتے ہیں ایک لڑکی کی کہانی اور یہ یہ اور اس کو لوگ دیکھتے ہیں اور ایسی ان کے سٹار پلس کے ڈرامے آتے ہیں وہ چلتے ہیں لیکن ان کے اچھے پلیز بھی ہیں. دور درشن کے پلیز بڑے اچھے اچھے پلیز ہیں ان کے. ایون سٹار پلس پہ بڑی اچھے اچھی کہانی آتی تھی. عرفان خان نے ٹی وی ڈراموں میں ایکٹنگ کی ہوئے بڑے اچھے اچھے پلیز ہوتے تھے. ہم لوگ اہم ہی اپنے اپنا خوش رہتے ہیں کہ ہمارے ڈراما ہمارے ڈرامے بہت اچھی ہیں لیکن وہ بھی کسی تو اور کم نہیں ہے خواہی. ان کے پاس میڈیم فلم ہے نا تو ہاں ان کی ان کی دوسرے سیکنڈ درجی ہے. ایک ڈراما. ہمارے پاس تو ٹی وی ہی میڈیم ہے. میں ہم نے اسی سے پروف کروانا ہے. ہم نے منمائل بنانا ہے. ہم نے میرے پاس طمو بنانے ہے. ہم نے پریزاد بنانا ہے. عالیف بنانا ہے اور لوگوں نے دیکھنا اور پسند کرنا ہے. ہمارے پاس فلم ابھی شروع ہو رہی ہے بن رہی ہے. تو ان کے پاس تو فلم اتنا بڑا میڈیا میں ہر موضوع پر فلم بنا دیتے ہیں. مکھی پر فلم بنا دیں گے. ان کے پاس شارو کھان بھی ہیرو ہے اور پرفان خان بھی ہیرو ہے ان کا رتے گروشن بھی ہیرو ہے اور آج پر یادہ بھی ہیرو ہے وہ اس پر فلم بن جاتی ہے ان کا تو گیم الگ ہے نا اسٹارڈم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم ایک شاروخ خان کو دکھتے ہیں انڈیا کے اندر اس کا اسٹارڈم ایک عجیب ہی طرح سے ہے پورے ہم میں پاکستان سے کمپیر نہیں کر رہا ہوں پوری ریجن سے کمپیر کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش میں کوئی ایسا انام نہیں دکھتا یا پھر پاکستان میں یا پھر مالدیز میں یا پھر شلنگا میں یا پھر آغانستان میں اس پورے ریجن کا ایک بہت بڑا نام ہے یہ شاروخ خان کیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کے بیچے thought process ہوگا اور اس بندے نے ایسا کیا کہ as an actor how do you see this مجھے لگتا ہے ہم تو چھوٹا مو بڑی بات مجھے لگتا ہے وہ شدید انٹیلیجنٹ اچھا آرٹسٹ وہ ایک کومبو ہے ساری خوبیوں کا اچھا بزنسمن اچھا ایکٹر اچھی چیزیں create کرنے آلا بس مجھے اس کے as producer سے اختلاف ہے اور کسی چیز سے نہیں اس کو ہر چیز کو بیچنا کیش کروانا آتا ہے اور اس کو اچھی ایکٹنگ بھی کرنی آتی ہے جو ہم اچھے ایکٹروں کے نام لیتے ہیں نا ویسی ایکٹنگ اس کو بھی آتی ہے وہ بھی تھیٹر کا ہے اس نے بھی سوادیس فلم کی ہوئی اس میں کوئی اوور ایکٹنگ نہیں کیا اس نے کوئی یہ والے مو والے مو نہیں بنائے اس کی اسپیشلیٹی اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ جیسا پروجیکٹ ہوتا ہے جیسا جہاں جیسا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ والی ایکٹنگ کر کے دیتا ہے چکدے انڈیا میں اس نے کچھ نہیں کیا ہوتا خوبصورت اداگاری کی تھی سوادیس میں اس نے بہترین اداگاری کی ایسی بے تہاشا کام ہے اور اگر گلابی ایکٹنگ کرنی ہے تو اس نے محبتیں میں گلابی ایکٹنگ کی ہے مو بنا کے چشمے لگا کے ساری ایکٹنگ کی ہے وہ ایک اچھا انٹیلیجنٹ ایکٹر ہے اور ایکٹر کو ہونا چاہیے انٹیلیجنٹ ہے کہ میں نے کہاں پہ کونسی وہ جو میں تھیٹر اور ٹی وی کی بات کر رہا تھا وہ یہ وہی والی اپلیکشن اپلائی ہوتی ہے کہ اب میں تھیٹر پہ جب ایکٹنگ کروں گا اب اب اس نے اس کو مار دیا ہے میں یہ کروں گا ٹی وی پہ تو مجھے یہ نہیں کرنا پڑے گا بہت لوگ رہا ہے یہ ہرکا سا کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں اس نے بڑے پیمانے پہ کیم ہی مجھے اس کی سوا دے اس فلم چک دے انڈیا یہ والی فلم بڑی پسند ہے بہت پہ مائے مہم صاحب ایک پرانی اس کی فلم ہے جی بہت پرانی فلم ہے کبھی ہاں کبھی نہ اچھی اچھی ادھا گاری کی ہوئی اس پر اب آپ اپنی فلم کا ایکسپیرینس بتائی کیونکہ یہ جو آپ فلم کر رہے ہیں یہ میں اس کا ٹیزر دیکھا تھا اب اس کے اندر کوئی گینگسٹر کا کردار ہے آپ کا شاہر ہاں میں نے ایک فلم ابھی کی ہے سٹوری نہیں پوچھوں گا ساری ساری سٹوری بتا دوں گا کونسی بہت بڑی کہانی ہے کوئی آمسی کہانی ہے کوئی سپوالر نہیں دینے ہم لوگوں شاید نہیں وہ جان فلم ابھی آنے والی ہے میری جی بابر اس کے ڈریکٹر ہیں بابر علی اور بہت اچھے ڈریکٹر ہیں مائے ناز ملک کے مائے ناز ہونے والے مائے ناز ہدایتکار مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ فلم اتنی اچھی بن جائے کیوں کیونکہ میرے پرانے ایکسپیرینسز بہت عجیب سے ہیں مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں گیار آپ نے رنگریضہ فلم کیوں کی آپ نے راستہ فلم کیوں کی آپ نے فلاں فلم کی آپ نے فلاں فلم کیوں کی تو میرا جواب یہی ہوتا ہے بھائی کہ میں نے نبیل قریشی کی بھی پہلی فلم کی تھی تو میں نے ایسی یہ دوسری فلمیں بھی کی جو بری تھی اور ایسی میں نے جون فلم بھی کی تو فلم کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایکسپیرینس کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ فلم یا یہ ڈیریکٹر اچھا ہے یا برا ہے اب لوگ تو فوراں جج کر لیتے ہیں آپ نے یہ فلم کیوں کر لی بھائی جان یہ رول آپ نے کیوں کر لیے فلم تو بہت بری تھی میں کیسے جج کر سکتا ہوں میں تو صرف سکرپ دیکھوں گا اپنا کردار دیکھوں گا اگر اس ہاں وہ میں بہت غور سے انہمات سے دیکھتا ہوں اپنا کردار اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ قابل قبول ہے میرے لیے میں وہ فلم سائن کر لیتا ہوں اس کے بعد پہلے دن سیٹ پہ جا کے پتا چل جاتا ہے کہ فیصلہ صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا پہلے دن پتا چل جاتا ہے ہاں مجھے مجھے بس میں جیسے بھی وہ میں زیفہ والی چیزیں ذکر کر رہا تھا میں کہتا ہوں ہر چیز بچنی چاہیے لائیڈ بچنی چاہیے انرجی بچنی چاہیے آپ کا وقت بچنا چاہیے یہ چیزیں بچیں گی تو سب بچیں گے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی ایکٹر کی انرجی بچے گی ڈریکٹر کی چیزیں سیف ہوں گی پروڈوسر کی بچت ہوگی اور اس کے بعد ہم اچھا کام کر سکیں گے تو جان خشور ہونے میں کتنا ٹائم لگا تھا جان دیکھو ایسا پروڈیکٹ تھا کہ آپ کو آپ کو لیور کی طرح کام کرنا ہی تھا جان کا جو جان رائے یا جو بھی اس کا جو سبجیکٹ ہے اس میں آپ کو لیور کی طرح کام کرنا تھا اور الحمدللہ میں نے لیور کی طرح کام کی ہے اور مزہ آیا مجھے اس پروسس کو پروسس کو کر کے مزہ آیا بہت مزہ آیا سٹوری کی طوری چیز بریف دیں پریز یار ایک ایک کہانی ہے ایک جان ایک آبیسلی انسان پر ہی نام ہوگا ایک اس کی کہانی ہے اور اس کا سفر ہے اور اور آپ کا کیا کردار ہے اس میں میں اس فلم کا ڈرائیور ہوں جو اس کو لے کے چل رہا ہے اور میں جیسے اس فلم کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری فلم ہے جان ہو کا ہیرو مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں جس فلم میں ہوتا ہوں یا جس ڈرامے میں ہوتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس کا میں ہوں مین کردار یہ بڑا بڑا کانفیڈنس ہے نہیں تو آپ اس کا وہ بھی ہے کہ میں اچھی فلم یا میری بری فلم اچھی ڈرامے یا میرے بری ڈرامے آپ ابھی نکال کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ریزن نظر آ جائے گا میرا وہ پروجیکٹ سائن کرنے کا اس میں آپ کو وجہ پتا چل جائے گی آپ علیف ڈرامے کا بھی آپ نے ذکر کیا میرے دل کے بہت قریب ہے چلا نہیں تھا ماسیس میں ہٹ نہیں ہوا تھا لیکن میں دل کے بہت قریب تھا اور بڑا ڈراما ہے وہ تو بہت بڑا ڈراما ہے لیکن وہ میرے پاس تو مجھ زیادہ سوپر اٹ ہوا تھا اس کے ساتھ چلنا تھا نا وہ میرے پاس تو مجھے بلکل روئن ہوگی لیکن میں بھی سٹینڈ کرتا ہوں اس سکرپ میں آئین اسٹینڈ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں انگزارٹلی اب جان میں بھی یہی ہے کہ جان کی کہانی کے ساتھ ساتھ میری بھی کہانی ہے وہ تو مجھے گینگسٹر والا کردار دکھا اس طرح سے ابھی جو بات شروع کی تھی نا ہم نے وہ جو میں نے اپنے اپنی بائر پک والی بات میں بتائی تھی جو میری جرنی تھی وہ سمجھو وہی ہے سب کا ایک آپ کی پوری ایک کہانی ہوگی جتنے بھی لوگ بیٹھیں سب کی ایک کہانی ہوگی جان کی بھی ایک کہانی ہے اور ون لائن تو ہم نے ٹریلر میں بتائی دی ہے کہ ایک بچہ ہے ایک لڑکے کی کہانی ہے ینگ بلٹ کی اور اس کو جمادار بھی سکرپ میں دکھائی دیا ہے اب وہ کیسے اس کی چیزیں آگے جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں وہ آپ کو فلم دیکھ کے پرسل گے لیکن ہاں ایک اچھی ایماندارانہ کوشش ایک مجھے لگتا ہے ایک بہترین سی فلم لال کبوتر یا ایسی جو فلم ہوتی ہیں اس کے اس کے جانرہ میں یہ فلم آئے گی انشاءاللہ اور جس نے جان کا رول پلے کیا ہے وہ آپ لوگوں کو سرپرائز کرے گا آشیر جس کا ایمج ایک وہ ینگ ینگ لڑکا اور وہ سٹار بوائی ٹائپ ہے نا وہ تھوڑا سا برگر وائی ٹائپ ٹائپ کا ایمج ہے تو وہ بدل جائے گا لوگ میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کی لوگوں کا زاویہ چینج ہو جائے گا لوگ جو ہیں آشیر و جات کو ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے آبویسلی ہنڈریڈ پرسن میں تو بہت امیج مجھے کافی سارے لوگوں نے بولا تھا کہ آشیر و جات نے ایکٹنگ بہت اچھی کیا میں نے بولا اچھا بہت اچھی ایک کیونکہ ہمارے دیا جاتا ہے اسپیشلی ایکٹرز کو دیا جاتا ہے ہر ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ exist کرتا ہے دنیا کی ہر فیلڈ میں exist کرتا ہے جو سچا سو انڈیا بھی ایکسر بہت زیادہ دیا جاتا ہے تو ایک میں نے ریسنلی دوکیمنٹری دکھلا رومانٹکس کے نام سے وہ یشراچ فلم کی بہتی نیکس لیویل دوکیمنٹری تھی اس میں انہوں نے پورا بتایا تھا اپنی جرنی کا کہ یش چوبڑا کس طرح موویز بناتے تھے عدتیا چوبڑا جب آیا اور پھر عدتیا چوبڑا نے بتایا کہ میں نے اپنے بھائی عدتیا چوبڑا کی جب انٹری کی محبتیں فلم کے بعد ہم پاک انڈیا کا سب سے بڑا پروڈکشن ہاؤس سب سے بہترین ڈیریکٹر میں عدتیا چوبڑا جس نے ڈی 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 بنائیں لیکن میں اپنے بھائی کو ہٹ نہیں کرا پایا میں اپنے بھائی کو ہٹ نہیں کرا پایا تو نیپوڈیزم exist کرتا ہے لیکن ان دی اینڈ آڈینس جسائی کرتی ہے آڈینس کا ڈیسیزن ہوتا ہے وہ کہ کون چلے گا کون نہیں چلے گا میں بھلکل اگری کیا اس بات سے ہمارے یہاں ایک لفظ آتا ہے آج کل کے زمانے پتے ہیں نیپوڈیزم بھی اسی ایک پیداوار کا نام ہے جیسے سیل فی ایک لفظ آیا ہے ہماری جوانی میں نہیں تھا نیپوڈیزم بھی ہماری جوانی میں نہیں تھا سویک بھی ہماری جوانی میں نہیں تھا ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو نئے آئے ہیں جن کو لینے میں بڑا مزہ آتا ہے اب اگر میں ایک فیکٹری آنر ہوں کوئی بہت بڑی میں فرم چلا رہا ہوں تو میں اپنے بیٹے کو وہاں ایڈیسٹ نہیں کروں گا تو اس کا حق ہے تو اگر میں ایک ڈریکٹر ہوں اور میں اگر ایک ایک ایکٹر ہوں اور میرے بیٹے کو ایکٹنگ کا کسی چیز کا شوق ہے تو وہ تو اس کا حق ہے وہ کام کرے گا اب یہ اس کی گوڈ لک ہے کہ اس کے باپ کا یہی کام ہے تو اس کو تھوڑا سا بینیفٹ مل جائے گا لیکن منوانا اس نے اپنے کام سے ہی ہوگا 100% اب کب تک فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹے کو کام دلا سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایک دفعہ کام دلائیں گے باقی آپ نے خود منوانا ہے بھائی اگر ایسا ہوتا تو سچین ٹرنڈلکر کا بیٹا ممبئی انڈین کی ٹیم میں ہوتا پتہ نہیں کتنے سالوں سے ساتھ چل رہا نہیں ہے اس کے اندر ٹیم جب ہوگا کچھ ہمت ہوگی کچھ ٹیلنٹ ہوگا تو آ جائے گا نہیں ہوگا تو باہر چلا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سچین ٹرنڈلکر کا بیٹا ہے اور وہ ہر مانچ میں سینٹری مار رہا ہے کیونکہ سچین ٹرنڈلکر کا بیٹا ہوں یہی بات ہے ہاں اسٹارٹ میں فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کو آگے لے کر جانا آپ کا اپنا کام ہے آپ کے اپنے ڈرائیو ہوتی ہے آسانی ہو جاتی ہے اگر بچہ جو کام کر رہا ہے باپ نے وہی کام کیا اگر وہی کرے گا تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے ساتھ میں پھر پریشر بھی آ جاتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ جیسے اب ہم جان کی اگر بات کریں اچھا میں کسی کو کہتا ہوں بڑے اچھی ایکٹنگ کی ہے جان فلم اچھا بھائی ایک خوبصورت شکل والا بھی اچھا ایکٹر ہو سکتا ہے ایک سٹائلش بھو آیا ہے یا ایک خوبصورت سی لڑکی بھی اچھی اداکارہ ہو سکتی ہے یہ بھی ہمارے ہاں ایک امیج بناوا ہے کہ اگر آپ کی ایوریج شکل ہے نا تو یہ آپ اچھے ایکٹر ہیں مطلب ٹائگر اچھی ایکٹنگ کریں نہیں سکتا ریتک اچھی ایکٹنگ کریں نہیں سکتا نواز الدین اور عرفان خان ہی اچھی ایکٹنگ کریں گے یہ کونسی سوچ ہے مطلب یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ ایک خوبصورت اداکارہ جو اچھی ایکٹنگ نہیں کر سکتی یہ یہ ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہے جو اپنے سٹائل پہ یا سٹار ڈم پہ چلتے ہیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ اچھی ایکٹنگ بھی کرتے ہیں تو آپ اس کو وہاں یہاں رکھتے ہیں جیسے خوبصورت اداکاری کی ہوئے میری نظر میں ہماریوں سعید نے میرے پاس تو میں مجھے بہت پسند تھی اس کی اداکاری اس اس ڈرامے میں اب اگر ہماریوں سعید ایک سٹار یا ادنان شاہ ٹیپو یا میں ہی اچھی اداکاری کریں گے وہ بھی کر سکتے ہیں اچھی اداکاریں گے اچھا کمیر جانا ہے اور یہ سچ ہے بڑا اس میں کوئی شکل نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیے جان کی جو کیریکٹر آپ کا ہے اگزاکلی اب وہ گینگسٹر کا جو کیریکٹر ہے اس کو بیلڈ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا اگزاکلی گینگسٹر کو بیلڈ کرنے میں مجھے تو بلکل ٹائم نہیں لگا کیونکہ میں تو راہ ہی گینگسٹر میں ہوں بری نائس میں تو جہاں کی میرا براؤٹ اپ ہے تو میں نے تو بہت ساری چیزیں بہت قریب سے دیکھی ہوئی ہیں ملہ بہت ہی قریب سے دیکھی ہوئی ہیں اور ایسے کردار بھی پہلے کیوں ہیں لیکن اگر صرف جان کی بات کریں تو ہماری یہ فلم چودہ جولائی کو انشاءاللہ ریلیز ہو جائے گی اور آشیر کی بڑی تعریفیں کر لی ہم نے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا رو میسے نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے رضا سمو صاحب نے بھی مجھے سرپرائز کیا تھا اور اس کے ساتھ بھی ایک بہت مزے کا واقعہ ہوا تھا کہ جب باپر نے مجھے مجھے کاسٹ کرنے کے لیے آیا تو ایک لڑکا ایسے مو نیچے کر کے بیٹھا اور باہل اس کے بڑے سوٹ تو میں تو کہانی پوچھی اپنا کردار پوچھا پھر میں نے اس کا کردار پوچھا تو اس نے مجھے یہ کرے گا تو مہرات انہیں پرچی کاسٹ کر لیے اپنے دوست کو مہر ادا کو جانتا ہی نہیں تھا لیکن ادا نے بھی کمال اداکاری کی ہے بہت کمال پھر جتنے بھی دوسرے پہلوان کا کیریکٹر یا دوسرے جتنے بھی کردار ہیں انہوں نے بڑی اچھی اداکاری کیے اور سب سے اچھی اداکاری بابر نے کی ہے مطلب بابر نے اپنا جو اداکاری ڈائریکشن کی کیے وہ بہت اچھی کیے بہت ستری ڈائریکشن دی ہے ایک ہوتا ہے نا پروجیکٹ کے ساتھ ایک اس کا جسٹس کرنا ستری ڈائریکشن کیا ہوتی ہے ٹریلر میں لوگوں کی چکھیں نکال دیں اس نے اور کیایا مطلب ایسی ٹریلر تو ابھی چار چھے اور چل رہے ہوں گے مطلب جس طرح کا جان کا چل رہا ہے اس وقت ایدید قریب ہے تو ایسے بے تحاشہ ٹریلر چل رہے ہیں لیکن جو ذکر ہو رہا ہے جتنا میں موف کرتا ہوں اپنے سرکل میں جتنا جان کی ہائپ بنی ہوئی ہے نا ایسے کم بنتی ہے ہر آدمی نے ہر دوسرے آدمی نے پھر لال کبوتر کا ذکر کروں گا اس کی لوگوں نے تعریف کی تھی جب اس کا ٹریلر وغیر آیا تھا اور اس کے بعد جان کی لوگ تعریف کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کے دل کو چھوے گی کہانی مجھے بتائیں کہ جو کاریکٹر بیلڈ کرتے ہیں اگر گینگسٹر کا کاریکٹر ہے کسی بھی طرح کاریکٹر ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک آپ کی پرسنیلیٹی پر کوئی ڈارک امپیکٹ چھوڑ کر جاتا ہے اگر آپ بہت زیادہ کاریکٹر میں انوال ہو جائیں تو نہیں یہ ایسی بھیکی بات ہے کیونکہ اکسار ہم سنتے ہیں کہ نہیں وہ تھیٹر میں ہوتا تھا اس کے پروسس اتنا تکلیف دے ہوتا تھا کہ وہ پھر آپ کو لیف کرنا پڑتا تھا تکلیف دے ہاں بہت تکلیف دے مطلب آپ جب ایک ڈیلی شام کو جائیں اور ایک رول پلے کریں ایک رول پلے کریں اور اس میں انٹینس زیادہ چیزیں ہوتی تھی بہت سائز تھی تو پھر آپ گھسی جاتے اس کاریکٹر کے اندر مطلب آپ ڈیڑھ مہینے اب میں بار بار یہ کہنا ہم لوگ ایک ڈیڈڈڈ مہینے کی ریئرسل کرتے تھے چلے جاتے تھے چلے جاتے تھے لیکن مجھے کبھی بھی نکلنے میں اتنی وہ نہیں ہوئی کہ میں ڈیپریشن ہوں گیا اور یہ ہو گیا کیونکہ آپ کو بتا ہے اس ہی کو method acting کہتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں مطلب اگر آپ کو method acting سے فائدہ فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ کو satisfaction مل رہی تو آپ method acting کر لیں اگر نہیں مل رہی تو آپ نہیں کریں میں کسی اس پہ جیسے میں نے بات کی تھی نا common sense والی مجھے میں اس چیز پہ زیادہ convinced ہوتا ہوں کہ آپ end result اچھا دے دیں اچھا کچھ بھی کر لیں آپ کو پسند نہیں ہے method acting یا پسند ہے تھوڑی بات پسند ہے آپ نے theater کے وقت کی ہے پھر ڈراما میں بھی کی ہے میں دیکھو میں ڈراما میں بھی کی ہے فلم میں بھی کی ہے لیکن میں آپ کو director call پہ جانا پڑتا ہے آپ میں کچھ اور conceive کروں گا director کچھ اور conceive کرے گا تو میں اس سے بات کروں گا جیسے جان کے بہت جگہ میری بابر سے بات ہوتی تھی یہ ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے لیکن end call director کی ہوتی تھی بہت ساری جگہ پہ میں میں اس ایکسپریشن سے یا اس reaction سے کنونس نہیں ہوں لیکن director نے کہا مجھے یہ ہی چاہیے تو میں اس کو وہی کر کے دوں گا director call ہے اور یہ تو بہتر director تھا اگر اس سے بھی young director ہوگا جس سے پہلا کام کر رہا ہوگا تو میں تو اس کو follow کروں اگر میں نے ڈراما آپ کی direction میں میں سائن کر لیا ہے تو مجھے آپ کی direction میں ہی آپ کے مطابق اداکاری کرنی ہے اپنی نہیں جاڑ سکتا ہوں اپنی نہیں جاڑ سکتا ہے لیکن method acting کے اندر تو میں نے سنا ہی ہے کہ اس میں کافی time لینا پڑتا ہے بہت time لگتا ہے ہمارے پاس heat ledger کے ایک بہت بڑی example ہے جو dark night rises والا جو ایکٹر تھا وہ اس اپنے اس trauma سے نکل ہی نہیں پایا تھا اس character سے نہیں نکل پایا جس کی وجہ سے اس کے لئے پھر اس کے لئے پھر وقت ہو پیسے ہوں چیزیں ہوں تو پھر آدمی کر سکتا ہے جیسے اگر مجھے کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ نے ایک سال کے لئے project کرنا ہے اور جیسے ابھی مجھے کوئی کسی نے ایک character offer کیا اس نے کہا کہ آپ نے آپ نے بال منوا لوں تو میں نے بالکل منوا لوں گا آپ نے یہ کرنا ہے میں بالکل کرلوں گا اور اس کے بعد یہ آپ کی requirement ہے یہ کرنا ہے میں شرٹ اور شورٹس پہن کے میں کپڑے بھی اتار سکتا ہوں شورٹس نہیں اتار سکتا ہوں آپ کی requirement ہے میں وہ بھی کر سکتا ہوں یہ ہوگی آپ کی requirement پھر جو میری requirement ہیں وہ آپ کو پوری کرنا ہے وہ آپ پوری نہیں کریں گے تو میں اب ایک مجھے ایسی کردار زی فائب کا ایک اور offer ہوا تھا تو مجھے call آئی سر ہم تین ہفتے کی ریئرسل کریں گے میں کہا بالکل کریں گے اس کے بعد ہم یہ کریں گے تین ہفتے زیادہ ہیں کم ہیں ہماری اس کے مطابق بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن آپ تین مہینے بھی کریں اس کے پیسے دیں بہت زیادہ ہیں ہم ہم تین ہفتے کی ریئرسل کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور وہ کریں گے سب کچھ کر لیں یہ آپ کی requirement ہے اس character کی میری requirement جو جو ہیں وہ آپ پوری کریں گے تو میں آپ کا کام کر دوں گا اگر نہیں کریں گے تو میں نہیں کروں اور character جو بنواتا ہے جو آپ کو وہ director کرتا ہے آپ کو کتنا serious کرنا ہے اس کردار کے اندر وہ director کی dedication ہوتی ہے وہ اب ہمارے ہیں ٹی وی میں بہت سارے ایسے director ہیں جو میں بولتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں اس کو کیوں importance دے رہا ہے وہ importance دلواتا ہے یہ بھائی یہ دو بندوں کا scene یہ نہیں ہے اس کی بہت اہمیت ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے وہ اتنا آپ کو involve کر دیتا ہے کہ آپ بولتے ہیں ہاں بھائی یہ بڑا scene ہے اس کو صحیح طریقے سے دل جمع سے کر رہا ہے ویجولائز جو ہے وہ director کافی حد تک کر رہا ہوتا چیزوں کو بلکل کر رہا ہوتا ہے اس ہی کے نمبریں بھائی اس ہی نے کردار بنایا ہے اس ہی نے ڈرائیو دینی ہے آپ کو آپ نے تو صرف چلا رہا ہے آپ کا کوئی dream character کونسا ہے کوئی آر مجھے اس طرح character کرنا ہے نہیں کوئی نہیں کوئی ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے سارے اللہ کے حکم سے جو character ہیں وہ dream ہی ہیں جتنے کردار کیے ہیں مجھے لگتا ہے کہ actor ترستے ہیں میں ابھی ایک اپنے کسی دو ایکٹر سے ہی بات کر رہا تھا تو وہ اس وقت آپ کسی بھی ڈریکٹر کا نام لے لیں بڑے سے بڑے پاکستان کے فلم یا ڈرامی کے میں نے ان سب کے ذاتھ کام کیا اور اپنی اہمیت میں نے باور کرا دی کہ ہاں یہ کردار میں سلیم مہراج ہے چاہے وہ فلم ہو چاہے وہ ڈراما ہو چاہے وہ سنگل پلیز ہو چاہے وہ ویب سیریز ہو چاہے وہ نیا آنے والے چینل ہو چاہے وہ پرانے چرنے والے چینل ہو میں اپنی چیزیں ایسی رہتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ جو تین ہمارے بڑے چینل ہیں اس میں میرا ڈراما چلے آٹ بجے والے چینل میں میرا ڈراما چلے کوئی ایک آدمی فلم بھی آ جائے کوئی آٹ مووی بھی آ جائے کوئی کمیرشل فلم بھی آ جائے یہ ساری چیزیں میں لے کورا مکس ہاں اور اگر کوئی تھوڑی لوگ پروفائل فلم ہے تو اس میں میرا کردار بہت بڑا ہونا چاہیے بہت اچھا ہونا چاہیے اگر کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو اس میں بے شک میرا مائنر سپورٹ بھی ہوگا لیکن اس کی اہمیت ہونی چاہیے اس پروڈجیک میں میں کر لوں گا اچھا اس انڈسٹری کے اندر مونٹائز کرنے کا طریقہ جو ہے مونٹائز مطلب یہ ہے کہ جو فائننشل سیچویشن ہوتی ہے جو ایکٹرز کی اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی ملکوں کے کمپیرزن میں بہت ہم لوگ جو ہیں اس میں پیچھے ہیں کیونکہ ایکٹرز کی بات بہت سارے ایکٹرز کی ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی پروڈکشن ہاؤس نے پیسے کھا لیا ہے بہت ڈیلے کر دی ہے کہیں سے پیسے نہیں ملے کہیں سے پیسے ملے تو بہت کم ملے تو یہ بھی ایک ہر کام میں دیکھو ایسی ہوتا ہے لیکن ہمارا ڈراؤبیک یہ ہے ہم لوگوں کا ایکٹروں کا ہم لوگوں نے خود ہی ساری چیزیں پبلک کر دی آپ چیک ڈیپوزٹ کرنے جاؤ تو آپ لوگ کے چیک باؤنس ہو جاتے ہیں کس کے باؤنس نہیں ہوتے ابھی یہاں پہ نیچے جتنے بھی آفیسز ہیں یا شاپس ہیں سب نے کسی کے کریڈٹ لینا ہوگا کسی نے دینا ہوگا ہم لوگ بیٹھ کے دھڑورہ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد نام نہیں لیتے ہیں ہم نام میں نے فلاں کام کیا یہ کیا وہ ڈریکٹر میرا دوست ہے اور یہ ہے وہ ہے میرے پیسے نہیں دیئے ہم لوگ جو بولتے ہیں ہم سٹیٹ فارورڈ ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں یہ سب بیکارواتی ہیں ہم سب درمیانے درجے کے عام سے وقت گزارنے والے لوگ ہیں اور جو ایکٹر کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی بھی شعبے میں کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ وہاں انڈیا میں بھی ہوتا ہے بہت ہوتا ہے وہاں بھی وہاں یہ پیمیٹ شیمیٹ کے مسائل مسائل یہ سارے چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں ہم لوگوں نے اس کو ہائلائٹ کر دیا کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی یونین کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ ہونی چاہیے کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے میں جا کے اپنی جو ہماری اورگنیزیشن اس کو بتا دوں وہ ہمارا مسئلہ سولف کر دے بس باقی یہ والے جو چھوٹے اٹھے مسائل ہیں یہ ہم نے خود ہی آہا مشہور کیا ہے بھئے یار پیمیٹ نہیں ملتی یہ نہیں ملتی وہ نہیں ملتی جتنی پیمیٹ ایکٹروں کی ہیں میرے خلال بہت محکول ہے بہترین ہے مطلب اگر آپ کمپیر کریں دوسرے پروفیشن سے تو بہت بہتر ہے وہ تو پوری دنیا میں بہتر ہے کیونکہ ساتھویں برینڈز بھی تو کتنے حساسا چھوٹے ہیں بلکل ہیں اور چیزیں بڑھ جاتی ہیں اچانک بڑھیں ہیں انڈیا کی ساری چیزیں ان کی فلمیں بھی گلابی ہوتی تھی نائنٹیز کی ان کی فلمیں بھی لال پی گلابی کیا ہوتا ہے وہ جو لال لال سی فلمیں ہوتی تھی وہ جو جب ٹیکنیک مطلب نئی ٹیکنالوجی نئی آئی ہوئی تھی تو نہ ان کے اب ہیروز کے برینڈ کے کپڑے ہوتے تھے آپ نے دیکھی ہوں گی سلمان خان کی آمیر خان کی شارو خان کی شروع کی فلمیں بلکل ویسی کپڑے ہوتے تھے جو عام سے ہوتے ہیں ابھی بھی آپ نکال کے دیکھ لیں تو ساری چیزیں آئیسہ آئیسہ کر کے وہ یہاں تک پہنچیں نا ہم لوگ بھی صحیح ہو جائیں گے ہماری چیزیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں ہماری چیزیں بھی اپمولوجیٹ نے کیا ہی ہے نا بیسیس بڑا کام دیا اب وہ اب ہم لوگ اپنی کانٹنٹ پہ اور اس پہ اتنے پکے ہوتے نہیں ہیں اور ہم پھر بہانے ڈھونتے ہیں کہ ہماری فلم لگی تھی تو اس کے ساتھ ڈاکٹر سٹرنج لگ گئے اس لئے ہماری فلم نہیں چلی اور اس کے بعد محرم آگے اس لئے ہماری فلم نہیں چلی اور مہنگائی بہت ہے اس لئے ہماری فلم نہیں چلی سب ایکسکیوزز ہیں سب ایکسکیوزز ہیں ابھی کوئی بڑی سی انگلیش فلم لگا دو آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا مالا جٹ پتہ نہیں تیرہ اکتوبر کو ریلیز ہوئی تھی پچھلے سال اور پتہ نہیں کب تک چلی ہے سب کے پاس پیسے تھے مالا جٹ کے کوئی ٹکٹ نہیں مل رہا تھا اور الٹا ان کی ڈسٹرپوشن اتنی بہترین تھی ہم لوگوں نے تو مانچسٹر میں دیکھی تھی پورے یورپ میں بھی لگی ہوئے یوکے میں بھی لگی ہوئے لیکن اس کو وہاں پہ لگنے کی بھی وجہ ہو پروڈکٹ کالیٹی تو ایسی ہو کہ لوگ دیکھیں اب ہم ایک عام سی فضول سی چیز بنایا اور ہم بولیں کہ پاکستانیت کا ثبوت دیں اور پاکستان کو سپورٹ کریں اور جا کے فلم دیکھیں ایسے تو پھر آپ کو اور تین شوٹ فلمیں جوڑ کر ایک فلم بنا لگی اب آپ کو ہر چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے پھر اگر صرف پاکستانی سینما کو کیوں سپورٹ کر رہا بھی ہر چیز کو سپورٹ کریں پاکستانی آلو کی بھی سپورٹ کرنی چاہیے بالکل کرنی چاہیے گھرulas کو چینی بانی بات کھانی چاہیے سینما کو کرلو کیوں کریں بھائی پیسے کیوں زائے کریں اچھی چیز دکھاؤ ہم پیسے خرج کر کے دیکھیں گے وہ نہیں کریں گے کیا بچ ہے اور یہ ایکٹر بات کر رہا ہے ساتھ کونسی فلم لگی تھی اور اس وقت ٹرینڈ بھی نہیں تھا زیرو ٹرینڈ اس کے ساتھ کونسی فلم لگی تھی آپ کو یاد ہے بینگ بینگ رتک روشن اور کٹرینہ کیف کی بینگ بینگ نام علوم افراد کے ساتھ لگی تھی اب آپ اس سے اندار اور میں نام علوم افراد دیکھنے کی یاد تھا بس اب یہ یہ آپ کا سوال کا جواب ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ کالیٹی ایسی ہے تو ہم نے یہاں پہ جب ہماری انڈین فلم جان لگتی تھی تو ہم نے سینما خالی دیکھیں بھائی سلوان ہن کی فلم پہ کوئی نہیں آتا تھا جب اچھی ہوتی تھی تو سب آتے تھے یہی ہماری فلم کہہ بھائی اور امید ہے کہ جان پر بھی اسی طرح سے رشن ہے انشاءاللہ اچھی تھوڑا سا کم بجٹ والی اور محدود ذرائع میں ایک بہترین فلم ہے اور اس کا اس کا ٹرم کارڈ اس کا کانٹینٹ اس کی پرفارمسز اس کا وہ جو اس کی جو خوبی ہے اس کی ایک تو اوریجنل ہے اور مجھے لگتا ہے ہم لوگ اپنی کڑواہٹ کو بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہماری سوسائیٹی کی جو کڑواہٹ ہے وہ اس کے اندر ہے کم بجٹ مووی والی موویز ہر ویری ڈینجرس کیونکہ یہ جو ہماری گینگس آف آسپور تھی وہ بھی اس کی ایک ایک اگزامپل ہے کہ بھائی بڑی خطرناک موویز ہوتی ہیں ایسی نیکسل کیوں کیونکہ کانٹینٹ اورینٹیٹ ہوتی ہیں کانٹینٹ اورینٹٹ ہوتی ہیں اور انہوں نے دیکھو ہر قسم کا سینما بنا لی پتھان فلم آئے گی بہت بڑی بہت پروموشن یہ وہ اس کے ساتھ ایک فلم سنجے مشرہ کی فلم آ جائے گی آنکھوں دیکھیں پتھان اگر کوئی عام بندہ دیکھے گا تو اگر میں نے تو نہیں دیکھئے وہ اتنی کوئی پھیکیاں والی ہے پھیکیاں چھوڑیاں بیکار فلم ہے لیکن پتہ یار یہ کمرشل فلم ہے شارو خان ہے سلمان خاند نیکسلیٹ اور پھر آپ نے آنکھوں دیکھی والی بات ہے وہ ایک الگ فلم ہے اور بغیر ٹائٹل کے میں ایسی بیٹھا تھا ہوتا میں تو میں بغیر ٹائٹل کے دیکھی اور میں پوری فلم دیکھ کے میں چیخیں نکل گئی اور کیا کونٹنٹ ہے نہ اس میں ہیرو ہے نہ ہیروین ہے نہ کوئی بس پیور سی ایک اچھی کہانی ہے اور آپ رلیٹ کرتے ہو رہا ہے اچھا میں آخری میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اے رو نوہ آپ سے پہلے کسی نے کہا ہے یا نہیں کہا لیکن کیا کسی نے پہلے آپ کو نواز الدین صدیقی سے کمپیر کیا ہے بہت سارا ہاں لیکن میں، how do you take this how do you take this اچھا ہے کمپلیمنٹ ہے یہ تو بہت بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے لیکن یہ سکول آف تھوٹ ہیں یہ سارے ایکٹنگ نواز الدین، ارفان خان، اوم پوری، نسیر الدین شاہ، وجہ راز اور منوج باچپائی یہ جتنے بھی ہیں کےکے مینن یہ پنکشتر پارٹی پنکشتر پارٹی یہ ایک لوٹ ہے اور مجھے ہاتھ تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ وہاں کا بینیفٹ ہم لوگوں کو یہاں پہ ملا ہے کہ ہم لوگ جیسے ایکٹر راشد فاروقی، ادنان شاٹی پھوم یا کسی حد تک میں بینیفٹ کس طرح سے ملا ہے آپ تو الگ ہی کام پہ رہتے ہیں الگ کام کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ہمیں انڈوزمنٹ چاہیے ہوتی نا وہاں کی اگر وہاں پہ کوئی چیز ہے ٹوری تو ویسے چیز یہاں پہ بھی ہونی چاہیے لیکن مجھے ایسچ کو اتنی خوشی کا باعث نہیں ہوتی کیونکہ لیکن برا تو نہیں لگتا نا کچھ لوگ تو ایگو پر ہمارے ہاں کچھ ایکٹر ہیں جو کہ ایگو پر لے لیتے ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک ایک ایکٹر ہے ان سے ایک بار ذکر ہو گیا تھا شاروخ خان کا کہ اتنا بڑا ادھاکار ہے اور بہت بڑے ایکٹر ہیں پاکستان کے ان کی تو ہڑ گئی تھی یہ سن کے سا روکان کے نام سکر گئی نہیں برو ایک ہی ریجن ہے اتنا بڑا ادھاکار ہے آرٹسٹ ہے تو آپ کو یہ نیشنلیزم کہاں سے آپ کے اندر آگیا فضول میں مجھے کمپلیمنٹ لگتا ہے لیکن ہاں میں اتنا زیادہ وہ متاثر نہیں ہوتا ہوں جیسے میں پہلے دن سے لے کے اگر میں جب شروع میں کام کرتا تھا تو میں جب کسی بڑے سٹار کے حد کام کرتا تھا جن کی فلم میں سینما میں دیکھی ہوئی تھی مطلب تو میں اتنا متاثر نہیں ہوتا تھا ابھی تک میں مجھے اس چیز کا پتہ ہے جیسے اگر میں کبھی کہیں کسی بڑے پلیٹ فارم پر کوئی ایسا کام کروں گا تو میری صحت پر کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا مطلب پریشر نہیں لیں گے آپ کے ذکر کی طرح کس بات کا پریشر ٹرم کارٹ تو آپ کی اداکاری ہے مطلب میں جتنے سٹائل مار لوں جتنا سویک دکھا دوں جو بھی کر لوں جو بھی یہاں آکے بھرم بادیاں کرا دوں دردر کر لوں اصل کام تو وہ ہے جب آپ کیمرہ رول ہوگا اور آپ نے میں نے ایکٹنگ کرنی ہے وہ صحیح ہونے چاہیے خطرناک چیز ہے سب 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 وہ صحیح ہونے چاہیے ایکشن کے بعد وہ آپ کی صحیح ہے تو آپ کے سارے گناہ محافظ ہے بھائی میرا یہ ہے بہت بہت شکریہ سلیم بھائی زبردار کے لئے امید ہے کہ آپ کی فلم بہترین طرح سے وہ پرفارن کرے گی اور میں تو بڑا موزا آپ سے گفت کرے professional کرےہیے اور اشکریہ بھیک بھائی ، بھائی